اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اپنا اغوست احمد سابر سبانی پروگرم نو پولیسی میں آج ہم بات کریں گے پنجاب کی وزیر اطلاع ازمہ بخاری نے ایک پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے ایک بات کئی اور اس کو صحفی حلقوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کو انڈائریکٹ ان کے معاشی قتل عام کی دھمکی ہے یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی شکایت کروں گی اور ان کی شکایت کا مطلب آپ سمجھتے ہیں اس کے اندر بہت ساری معنی پہنات ہے اور یہ سارے سمجھتے ہیں یہ شکایت کیوں لگائی جاتی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے اور پھر آپ نے ریسنٹی دیکھا ایک اینکر جی این این کی سمینہ پاشا ان کو نوپری چھوڑنے پر مجھوڑ کر دیا گیا اس سے پہلے ڈیڑھ دو سال پہلے ٹی وی کے بڑے معروف ہیں انکر جن میں سابر شاکر مہد پیرزادہ حارون رشید ایسے بڑے نام بلکہ ملک سے باہر چلے گئے مجھات سعید خان ان کو نہ صرف ٹی وی چھوڑنے پر مجھوڑ کیا گیا بلکہ ملک چھوڑنے پر مجھوڑ کر دیا گیا اس سے پہلے پی ٹی ایک جب گورنمنٹ تھی تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ اکثر بڑے بڑے صافی یہ کہتے تھے کہ یہاں پہ سنسرشپ موجود ہے ہم جو لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ نہیں سکتے جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ نہیں سکتے ٹی وی پہ بیٹھ کے سب کچھ بھی بتا رہے ہوتے تھے لیکن اب کوئی جو کئی بولنے والے تھے ایک اپنا انداز رکھتے تھے ان کو تو ملک کی چھوڑنے پر مجھوڑ کر دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو آئینی ترامیم ہیں ان پہ بھی گفتو کریں گے اس موضوع پہ گفتو کرنے کے لئے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے جناب زیاءاللہ خان نیازی صاحب صدر پنجاب یونین آف جنرلسٹ کے ان کے ساتھ موجود ہے ہمارے سٹوڈیو میں جناب آر صفق بال صاحب بیرو چیف ٹی وی ٹوڈے یہ پریس کانفرنس میں بھی موجود تھے اور ہمارے ساتھ فون لائن پہ پشاور سے جوائن کیا ہے صفی اللہ گل صاحب نے صفی اللہ گل صاحب میں آپ کو خوشاندید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں بری بار والی ہے آسف قبال صاحب آپ اس پریس کانفرنس میں موجود تھے آپ بتائیے گا کہ کیا اصل صورتیال تھی اصل پریس کانفرنس تھوڑی سی ڈلیئی تھی تو اکثر اوقات جو ورکنگ جنرلسٹ ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جب بھی کوئی پریس کانفرنس کوئی اہم پریس کانفرنس ہو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے تمام بیٹ رپورٹرز کی کہ بھئی ہمارا سوال پہلے لیا جائے اور وقت محدود ہوتا ہے تو اس وجہ سے اکثر دیکھا جاتا ہے جو کوئی بھی اہم پریس کانفرنس ہوتی ہے چیف منسٹر کی یا کسی فیڈر منسٹر کی تو سوالات دس سے بارہ ہی لیا جا سکتے ہیں اور بیٹ رپورٹر جو ہیں وہ تقریبا پچاس سے زیادہ ہوتے ہیں تو یہ شور ہر وقت آتا تھا اس کے تناظر میں انہوں نے بات کی اب اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں یہ تو انہوں نے والا وہ جانے جو ہمیں لگا ہے کہ ایز ای ورکنگ جنرلس ہم بیٹ کرتے ہیں چیف منسٹر کی اور اس وقت ان کا یہ ہی تھا کیونکہ پچھلی پریس کانفرنس ڈی جی پی آر میں ان کی ہوئی تھی اور کیمرمن ایک کیونکہ ٹیکنیشن کے ساتھ کوئی پرابلم تھی اور ان کی کیونکہ بند کمرے ہوتے ہیں جیسے ہم جسٹ لائک سٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اگر دس آدمیوں میں سے دو آدمی بولیں گے تو آواز گونچتی ہے تو ان اس وقت عظم بخاری نے ایک وارننگ دی تھی ان کو کہ بھئی آپ پریس کانفرنس کے دوران اگر بولا کریں گے تو میری پریس کانفرنس جو آر ڈسٹراب ہوتی ہے اس پر آکے جب چیف منسٹر صاحبہ کی جیو آر ایٹ کلب میں پریس کانفرنس تھی ہم وہاں پہنچ چکے تھے اس سے پہلے انہوں نے خات جوڑے دو دفعہ کیمرمن اور جو بیٹ رپورٹر ہیں ان کو متوجہ کیا کہ بھئی اس پریس کانفرنس کو پلیز ذرا ایک ایس او پی کے تحت کیجئے گا حالانکہ دیکھا جائے تو کوئی بھی پریس کانفرنس جا ہے اس کے ایس او پیز تو ہوتے نہیں ہیں تو ایک اوپن ایک یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ جگہ ہوتی ہے جس میں آپ سوالات رکھ سکتے ہیں مطلقہ جو ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں یا مطلقہ جو اس صوبے سے ریلیٹڈ ہے تو وہاں وہ انہوں نے ایک سپیچ دی اور اگر ان کا تھریڈ کا ہوتا آپ کو بھی پتا ہے کہ عظمہ بخاری ایک صوبائی وزیر ہے اطلاعات ہے اور ثقافت کی منسٹری ہے ان کے پاس ہے اگر تھریڈ ہی کرنی ہوتی تو ایسے آن کیمرہ اور مائک پہ آکے کوئی نہیں کرتا اس کو جس انداز سے خیر کافی لوگوں نے لیا کہ یہاں نے کہا تھریڈ ہے پر ہم نے جو دیکھا جو ہم جو دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایک صحافی اور ایک کیمرمنٹ کا جب شہر ہوتا ہے تو زیاری بات ہے اس کو لے کر یہ بات ہوئی تو اس کو اپنے اپنے انداز میں کافی لوگوں نے پیش کیا سالو نیازی صاحب آپ بیٹھے ہیں آپ پریزننٹ ہے یونین آف جنرلسٹ پنجاب کے جیسے آصف اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ڈسپلن قائم کرنے کے لیے ایسی بات کی اچھا اگر یہ کلچر دیکھا جائے تو یہ تو شروع سے ہی ایسا کلچر ہے پریس کانفرنسز کا اور بھی کئی حکومتیں آئی ہیں کئی چیف منسٹر آئے ہیں کئی یہ سارا تھا تو آپ بھی سینئر رپورٹر ہیں آپ بھی کئی اہم فنکشن میں ایسی پریس کانفرنسز میں گئے ہوں ہیں تو وہاں بھی کوئی وزیر اطلاعات آکے پہلے ایسا مانیٹر والا رول ادا کرتے ہیں جیسے کلاس مانیٹر آکے پہلے چیک کرتا ہے کلاس کو شکریہ صاحب صاحب آپ نے پہلے ہو جائے کہ اس قسم کا محول جو ہے نا جنرلزم کا ہمیں بھی سٹھائی سال ہو گئے ہیں اس پروفیشن میں اور میں بھی پولٹیکل بیٹ کرتا رہا ہوں مسلم لیگ نون یہ بھی مسلم لیگ بھی کی ہوئی ہے تو جس طرح انہوں نے کل بات کیا دن پریس کانفرس میں تو وہ ایک قسم کا انڈریکٹ تھا انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے جو ہے نا مالک کان کو جو ہے نا شکایت لگوں گی آپ کی اور میری شکایت کا آپ کو پتا ہے انداز ہونا چاہیے بھی کیا ہو سکتا ہے کسی کی نوکری بھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے بقیادہ ایک بڑے طریقے سے نا انڈریک بڑے سوف طریقے سے نا انہوں نے کہا دیا ہم آپ کا سوفیئر اپ ڈیٹ کروا سکتے ہیں آپ بندے بانے کے رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو ہے ہمیشہ اور خاص طور پر نون لیگ کو مسلم لیگ یہ نون لیگ ہے ان کو ہمیشہ وہ بندے چاہیے جو ان کے مزاج کے مطابق سوال کریں یہ صرف اپنی مرضی کے سوال جو چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کا جواب چاہتے ہیں یہ پہلے سے اپنی ایک کرتے ہیں اب تو جوڈیشری پہ بات آگی جنرلزم سے بات آگے چل کے یہ جو آئینی ترامیم ہے اب تو بات جوڈیشری تک آگئی ہے ہم صفی اللہ گل صاحب سے بات کرتے ہیں صفی اللہ صاحب آپ نے یہ سنا ہوگا ہماری گفتگو کو میں آپ سے یہ پوچھنا جاتا ہوں جب علی امین گھنڈا پور صاحب نے اپنی سپیچ میں جب ایک بندہ پولیٹیکل سپیچ دلیور کر رہا ہو آہ ظاہرہا وہ پریس کانفرنس نہیں کر رہے ہوتے جب پولیٹیکل سپیچ دلیور کر رہا ہو تو وہ بڑا ایک چارج ہوتا ہے اور وہ بڑے ایسے لوڈیڈ ورڈز بھی وہ ادا کر دیتا ہے وہ ساری پارٹیوں والے کرتے ہیں ٹھیک ہے کل بلاول بھٹو صاحب آہ کاضی فائز عیساء کے لیے تقریر کر رہے تھے یعنی کہ سٹنگ چیف جسٹس کے لیے بلاول بھٹو صاحب تقریر کر رہے تھے اس طرح اکثر لیڈرز جو ہیں جب سیاسی سٹیج پر ہوں تو وہ کر لیتے ہیں انہوں نے ایک بات کہی آہ وہ ورڈز یقیناً اگر آپ دیکھا جائے تو مناسب نہیں تھے لیکن صحافیوں میں ایک ہیو اینڈ کرائے ہو گیا تو آپ پشاور سے بلونگ کرتے ہیں آپ کیا کہیں گے دیکھیں وہی وری بات ہے کہ کمپیرٹیو اس کی بات ہوگی کہ علی امین اس میں کوئی شک نہیں کہ ایز ای سی ایم جو ہے بلکہ اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو بڑا ہاکش ٹائپ کا ان کا سٹائل ہے اور وہ بڑے اگریسیو قسم کی اگریسیو انداز ہے اور پہلی جب سی ایم حلف لینے کے بعد پھر ان کے جب پہلا سینئر صاحب کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوا تو انہوں نے بڑے مزاق اس میں عزرائے مزاق بھی یعنی یہ بات کہی کہ میرا انداز ایسا ہے لوگ بعض اوقات اس کو سخت لے جاتے ہیں لیکن بہت سے ہم نے دیکھے کہ ان کو سوالات بھی ہوئے بہت سخت بھی کر دیتے ہیں لیکن وہ پھر ہس کے دے دیتے ہیں لیکن اس کے برقص ہم نے یہ دیکھا کہ اس سے پہلے جب ہم پرویس خٹک کی اگر بات کریں تو وہ باقاعدہ یعنی جنرلسٹوں کو کئی دفعہ ایسے ایشو ہوئے کہ وہ سنب کر دیئے گئے جاتے تھے اور وہ کر دیئے جاتے تھے تو جس پہ کافی کئی دفعہ ایشو بھی ہوا اور اگر آپ کو یاد ہو ایک دفعہ عمران خان صاحب نے بھی یعنی اپنے ایک اس میں آریف یوسف زی جو ہمارے ایک جنرلسٹ تھے انہوں نے پیسن کیا تھا جس پہ بہت زیادہ یہاں پر ایشو ہوا تھا تو اگر اس وقت یعنی جو بہرحال جو اس وقت ٹاپک ہے اگر اس کے ہم یہ کہیں تو علی امین ایز ای سی ایم جو ہے جنرلسٹوں کا ہم نے یہ دیکھا کہ پریس کانفرنسز میں کوئیسنز بھی لیتے ہیں اور وہ اس انداز میں پھر ہو یعنی وہ ریسپونڈ جسے کہتے نہیں ہے کہ وہ اگریسیونس اس طریقے کا تو نہیں ہوتا یا سنب کرنے کا یا اس کا یا کوئی تریٹنگ کوئی ایٹیچوٹ ہم نے اس طریقے سے محسوس نہیں کیا اب میں یہ پوچھنا چاہوڑا سوری آپ کو انٹرپ کرو کہ ان کی پریس کانفرنس سے پہلے آ کر کوئی وہاں کے جو صافی ہیں ان کو انسٹرکشن دیتا ہے کہ آپ نے موچی آواز میں نہیں بولنا یوں نہیں کرنا ایسے نہیں کرنا صحیح ایسا کوئی کیونکہ پھر وہی والی بات ہے کہ ایک تو یہاں پر پھر کچھ کچھل نارمز بھی ہیں اور کچھ جسے کہتے ہیں کہ رکھ رکاؤ کا بھی وہ ہے اور پھر چونکہ ایک سو چھوٹا سا شہر ہے پشاور اور لگے بھگے وہی ہوتے ہیں کہ کچھ جنرلسٹ ہوتے ہیں کہ جن کو پھر آپس میں وہ جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں اور ہمیں بھی جنرلسٹوں کے بیچ میں بھی ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کس جنرلسٹ میں کون سا question کرنا ہے اور کس انداز میں کرنا ہے تو کچھ چیزیں اس میں نو ڈاوٹ کہ کچھ understood ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتی اور لیکن یہ نہیں باقاعدہ دیکھا کہ وہ باقاعدہ یہ نہیں کہا گیا کہ یعنی آپ نے کرنا ہے یا آپ نے کرنا ہے یا پہلا آپ نے کرنا یا اس طریقے سے کرنا ہے ہاں ایک دفعہ یہ ہوئے کہ عمران خان کا چکے وہی والی بات ہے کہ پھر وہ بہت زیادہ وہ coverage کا اور اس کا تھا لیکن ہم نے ابھی تک یعنی یہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ باقاعدہ طور پر کس انداز میں یعنی کہا گیا ہو کہ جس طرح یعنی ابھی یعنی یہ topic discuss ہو رہا ہے یا جو issue بنا ہوئے اس میں صاحبہ گامجی ہے اچھا دوسری پشاور میں یا کے پی کے میں کوئی ایسی شنید ہے کہ گورنمنٹ نے کسی میڈیا مالکان کو کہہ کے کسی کی نوکری فارق کر رہی ہو ہوا ہے اور بلکہ کئی دفعہ جو وہی جس طرح آپ بھی یعنی ماشاءاللہ سارے کے سارے ہم جنرلسٹ یعنی اس وقت ابھی فورم پہ یعنی موجود ہیں کہ ٹیکنیکس مختلف ہوتے ہیں اس طرح بلکل بلنٹ نہیں ہوتا جس طرح یہ غزمہ آئی صاحبہ کے یعنی یہ issue ہوا لیکن ہاں background کا یہ ہوتا ہے کہ یعنی اشتہارات کے سو کنٹرول کرنا مختلف طریقوں سے کنٹرول کرنا جنرلسٹوں کو بھی یعنی اس طریقے سے کچھ stories کے اوپر ہوا ہے یہاں پر ہمارے ایک جنرلسٹ ہیں ان کو یعنی ایک دارہ ہے یہاں پر نی جی دارہ ہے وہاں سے یعنی ایک ان کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ مجھے فارغ کروایا گیا ہے تو وہ بھی کچھ stories کا تھا چونکہ وہ hard hitting کہہ لیں کہ کچھ investigative حالانکہ وہ ان کا وہی ہے کہ ان کا investigative stories پر وہ زیادہ وہ کام کرتے ہیں تو وہ اس طرح کے یعنی issues کہہ لیں کہ یعنی یہاں پر بھی ہوتے ہیں کہ یعنی background جو pressure ہوتا ہے تو وہ اس جگہ پر جو مالکان ہوتے ہیں کہ وہ پھر برداشت نہیں کر سکتے یا ان کے اپنے interest ہوتے ہیں تو پھر وہاں ایسے issues ہوئے ہیں لیکن اگر ہم بڑے پیمانے پر بات کرے تو اس طرح کا دنی اس کو handle کیا جاتا ہے میرے ساتھ خود پرسنلی دنیا ٹی وی میں رہتے ہوئے جو ہے دنیا اغبار بھی یعنی چکے اغبار تھا تو پرسنلی میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے کہ کچھ کمنٹس جو تھے مطلب وہ کہ وہ ایک پروگرام میں تھے strong تھے تو وہ یعنی یہ بتا کہا گیا تھا کہ جب پرسو کیا گیا تو پھر وہ بتایا گیا کہ جی آپ ذرا سا ہاتھ خولا رکھیں تو یہ اس طرح کا ہوتا ہے special tactics ہوتے ہیں خاص طور پر چھوٹے ہیں information department کے پاس وہی ایک اشتہارات کا وہ ہوتا ہے تو وہ اس پہ ضرور کھیلتے ہیں جی اشتہارت کا ٹول تو ہوتا ہے وہ ہر دور میں وہ استعمال کیا جاتا ہے آسف اقبال صاحب سے پوچھتے ہیں اچھا آسف اقبال صاحب اس کی آہ میڈم عظمہ بخاری نے اس کی بزہاد بھی جاری کی تھی اور انہوں نے کہا تھا جی وہ جب میرا clip وائرل ہو رہا ہے وہ بیس تیس سیکنڈ کا ہو رہا ہے وہ پورا آپ دیکھیں تو اسے پہلے میں کوٹو گرافر سے آہ کاری تو وہ آپ وہاں موجود تھے تو وہ آپ بتا دیں کہ وہ پورا کیا clip تھا پہلے وہ آہ کیمروان کے پاس گئی تو آہ کیمروان کیونکہ آہ تھوڑی جگہ آہ کم تھی تو وہ سائیڈوں پہ لگے ہوئے تھے پھر ایک بلکہ صحافی نے کہا کہ میڈم یہ والی بات آپ مائک پہ کر دے تاکہ سب کو پتا چلے پہلے انہوں نے جا کے انڈویجل بات کرنے کی کوشش کی پھر وہ آہ مائک پہ آئیں اور مائک پہ آ کے انہوں نے بولا اچھا اوورحال آہ سوانی صاحب دیکھا جائے پاکستان میں جنرلزم کو واقعات ایسے پیش آتے رہتے ہیں یہ نہیں ہم کہہ سکتے آپ دیکھیں آہ سندھ کی صورتحال آہ دیکھ لیں کیا کیا صحافیوں کے ساتھ ہوا اس کے بعد آہ کے پی کے بھی بھی آپ کی سامنے ہیں اور آہ بلوچستان کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہیں پنجاب اس لحاظ سے آہ کافی آہ صحافیوں کے جو معاملات ہیں گورنمنٹ سے کافی کمفرٹیبل بھی رہا ہے اور باقی تو چلتا ہی رہتا ہے وہ جو آہ ایک صحافی کا اور موجودہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے تو یہ بات کو اس لیے میں آہ ڈیفینڈ کر رہا ہوں کیونکہ وہاں میں موجود تھا جو بات آہ کس کنٹنٹ میں ہوئی میں دیکھ رہا تھا تو ہم ہی ساتھ کہہ رہے تھے کہ کیمرمن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کچھ آہ حضرات ہیں ٹیکنیکل ٹیم کو انہوں نے آن بورڈ لینا ہوتا ہے ان کی بھی مجبوری ہے کیمرمن کی پر یہ ہے کہ سپیس کم تھی اور آہ انداز سے ہم احتلاف کر سکتے ہیں باقی ان کا جو اس وقت موجودہ صورتحال تھی اس وقت آہ جو آہ ہمیں بھی لگا کہ یہ چیز ہونی چاہیے بلکہ کچھ صحافیوں نے کہا جا کے آہ کہ یہ میڈم آپ آہ لائن اپ کر دیں کیونکہ پچھلے دنوں ایک آہ نیجی چینل کے آہ جنرلس تھے بیٹ رپورٹر بھی تھے ان کی کیمرمن کے ساتھ جڑا پہنچ چکی تھی پنجاب سمجلی میں اسی بات کو لے کے تو اس تناظر میں یہ بات ہوئی تو اس کو خیر رہا سب نے اپنے اپنے انداز میں پیش کیا جی زیادلہ نیجی صاحب بات یہ ہے کہ میڈم عظمہ بخاری ایک منسٹر ہے منسٹر آف انفرمیشن ہمارے جو جنرلس برادری ہے وہ ان کا کام یہی ہے کہ وہ منسٹر انفرمیشن دوسرے منسٹر پڑے بڑے لوگوں کی پریس کانفرنس ظاہر ہے جو بیٹ رپورٹر وہاں بیٹ رپورٹر ہی تھے نا جی اچھا بیٹ رپورٹر اپنی بیٹ کے ٹرینڈ ہوتے ہیں کوئی نیا بندہ نہیں لیا تھا ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو پرسنیلٹیز آ رہی ہیں اس کا کیا ڈیک روم ہے کیا اس کا ایون کہ انہیں ان کے چیف منسٹر اور انفرمیشن منسٹر کے مزاجوں کا پتا ہوتا ہے کہ اب مسلم لیگ نون کی یہ والی منسٹر ہیں فرض کریں اگر چینج ہو کے کوئی نئی منسٹر آ جاتی ہیں جیسے سینئر منسٹر ہیں وہ فیڈرل انفرمیشن منسٹر ہیں انہیں بیٹ رپورٹرز کو ان کے مزاج کا بھی پتا ہے اور اس عظمہ بحاری کے مزاج کا بھی پتا ہے وہ اکارڈنگلی وہ اس کو دیکھتے ہیں تو جیسے میں ایک یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ان کو اس طرح صحافیوں کی صفوں میں فوٹرگرافرز کی لائنوں میں آ کر ان کو ارینج وہاں پہ کرنا چاہیے تھا پھر صحافیوں کو خود نہیں اس چیز کا پتا کہ وہ شور نہیں مچانا یہ لیکن ہے اس میں بہت ساری کباتے ہیں جی پہلی تو بعد میں ذرا تھوڑا سا بازی میں چلا جاتا ہوں یہ نون لیگ کا جو صحافیوں کی طرف جو وہ ہمیشہ جو ہے ان کا رویہ رہا ہے جی ابھی آپ اوریاں مقبول جان کا دیکھ لیں تو ان کو پکڑ ان کو گرفتار کر کے ابھی وہ انہوں نے وہ ابھی تک وہ کسٹڈی میں ہاں ابھی وہ پرچہ کروایا ہے وہ شاکر روان پہ اس پہ پرچہ ہو گیا ہے تو اور ماضی میں اس قسم کر رہا ہے اور یہ ایک دا ہمارے دوست جوا دوان صاحب جی وہ انہوں نے خبر فائل کی ایک بڑے دارے میں تھے مردن یہ آپ کی پولیسی آئے یا نہیں ہے کسی بیڈیا گروپ کا نام لینا تو آپ اتنا بتا دیں پرنٹ میں تھے یا پرنٹ میں تھے انگلیش انگلیش میں تھے بس ٹھیک نام نہ لیں بس اتنا ہم بات کر سکتے ہیں تو وہ وہ انہوں نے خبر فائل کیجئے تو وہ جو ہے شریف جو ہے فیملی ان کے خلاف تھی ان کے نون لیک انٹرس کے خلاف تھی تو خبر انہوں نے کیری نہیں کی اس نے وہ خبر جناب اپنے سوشل سمجھ گیا وہ کس اخبار کیا آہ 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 سوشل میڈیا پہ اس نے ان کے مالکوں سے بڑی قربت بھی تھی بلکہ اخبار بھی انہوں نے ان کو دلوایا سارا کچھ جی جی تو انہوں نے اپنے اس نے اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹ پہ وہ ڈال دی تو وہ جو مالک تھی خاتون اس ادارے کی اس نے اس کو رپورٹر کو بلایا انہوں نے کہا تمہاری جرت کے اس طرح یہ کہ تم اپنے یہ اس پہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ ڈالو تو مریم نواز کے کہنے پہ اس بندے کو نوکلی تھی فارق کر دیا گیا آہ حالانکہ اس نے اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ یوز کیا تھا انہوں نے اس اخبار میں خبر بھی نہیں گئی دیا سوشل میڈیا اکاؤنٹ تو بلکل پرسنل ہوتا ہے وہ میڈیا گروپ سے اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنی بھی پولیٹیکل جمعاتی ہیں جب یہ گورنمنٹ میں ہوتی ہیں ان کی گردن میں سریعہ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تو جنرل ڈسٹر کو ایسے سمجھتی ہیں جیسے کہ یہ ہمارے نا وہ ہیں ملازم جی جی غلام ہے ہمارے جب جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کو ہماری سارا چاہیے ہوتا ہے ان کو کھانے کھلاتے ہیں ہمارا سارا چاہیے ہوتا ہے اور اگر میڈیا نو تو یہ اپوزیشن نویاتی ختم ہو جاتی ہے تو اسی طرح جب تھا سفی اللہ گل صاحب پنجاب گورنمنٹ نے ایک فیک نیوز لاو ایکٹ بنایا ہے یہ ایکٹ کی ادھر بھی کچھ بازگشت ہے کے پی کے میں اے سچ ابھی تک تو یہاں پر اس طریقے سے یعنی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں لیکن ہاں جو کہ فیڈل لیول پر یعنی کچھ قوانین آہ سائر ہے کہ وہ سب آرد کے سامنے ہی ہیں اور جو ابھی بھی یعنی جس پہ اور بھی یعنی چیزیں بات ہو رہی ہے یا کرن جو سیچویشن بھی بنی ہوئی ہے تو اس میں صاحبیوں کا بھی ضرور اس میں وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ پہلے بھی یہ ہو چکا ہے کہ ایک تو صاحبی کو یہ پتا نہیں چلتا کہ اس کو اس کا دشمن کون ہے کیونکہ اس نے تو صرف کلم اٹھایا ہوتا ہے اور خاص طرح جس طرح اسف دالنا یعنی یہاں پر بات کی کہ کے پی اور بلوچستان اور خاص کر کے پی کی اگر ہم بات کریں تو بہت سے بائیگریشن بھی اسی وجہ سے ہوئیں کہ پہلے ملٹنسی اور پھر یہاں پر سٹیز میں بھی یعنی پوزیشن یہ ہے کہ جنرلسٹوں کو تھریٹس کا جو ہے وہ مختلف فارمز میں اور ایسا بھی ہوا ہے کہ یعنی ہمارے یعنی کچھ رپورٹرز جو ہیں وہ ان کو پھر باقاعدہ وہ جسے کہتے ہیں کیسز بھی بھگتے پڑے ہیں اور کر رہے ہیں اور ابھی بھی یعنی بہت سے ایسی چیزیں ہیں کچھ جگہوں پر کی یعنی پی ڈی اے ہی کے حوالے سے یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ طریقے مختلف ہوتے ہیں لیکن اگر اس قانون کی باقاعدہ ہم بات کریں تو اس طرح ڈیفامیشن کا آلیڈی جو قانون موجود ہے تو اسی کو یعنی وہ پرسو کر رہے ہیں لیکن اس طریقے سے لاو فیلال یعنی اس پر انیٹ کرنے کے لیے جس طرح پنجاب میں یعنی بات ہو رہی ہے تو اس طریقے سے تو نہیں ہے لیکن ہاں سٹیٹرل چکی ہیں یہاں پر وہ لاو بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے تو وہ بھی یعنی اس کو اس کا یعنی خوف ضرور رہتا ہے اچھا صفی اللہ گل صاحب میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں جو پشاور کے پی کے ہے ہماری جو وار آن ٹیرر تھی یہ کے پی کے کی سرزمین پر لڑی جی ہے موسٹ آف دا ٹائم اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو کے پی کے ہے یہ انڈر اٹیک رہا ہے تو یہاں کے صحافی بہت زیادہ ورنر لیبر رہے ہیں آہ اپنی لائف کو لیے بڑی خطرات میں مول لے کر وہ اس چیز کی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے یا اس ٹائم کی وہ جو رپورٹنگ کرتے تھے اتنی خطرناک جنگوں پر اور خاص کر یہ بام دھماکے یا آپریشنز ہو رہے ہیں تو ان کا ان کے لیے کچھ انتظامت تھے کچھ ان کو سیکیورٹی کے لیے یہ اپنے اون خطرات مول لے کر رپورٹنگ کرتے رہے ہیں آہ آپ کو بڑی حیرانی بھی ہوگی آہ میں خود بھی ڈبل باومنگ سروائیور ہوں اور اسی طرح کے ایک واقعہ تھا جون سن دوہزار گیارہ میں ایک باوم ایکسپلوجن ہوا اس کو کوریج کے لیے کہ وہ نزدی کی تھا گھر کے تو میں بھی یعنی وہی جو صحافی کا ہوتا ہے ایز ای بیوروچی بھی تھا لیکن دور لگائیں ٹیم بھی وہاں پہنچی تو ایک اور دھماکہ ہوا جس میں آہ سیوئر یعنی آہ شدید زخمی ہوا آنڈا سپورٹ یعنی سینٹر سپراد مارے گئے تھے جن میں سے آہ ایک جنرلسٹ اور بھی یعنی اس وقت سپورٹ پہ یعنی اس کی ڈیت ہو گئی تھی اور ہم لوگ آہ کوئی ساتھ جنرلسٹ سے وہ زخمی ہوئے اچھا اس کے بعد لیے آپ بھی آہ اس کے زخمی ہمیں سامن سے جی اگزیکٹلی سو پھر وہ ہوا تھا کہ ریزیلینس کے اوپر ہی اور پریزیڈنشل پائیڈ آف پرفارمنس کے لیے 2016 میں اسی بیس پر نومینٹ ہوا تھا آہ لیکی لی یعنی بچ کیا تھا آہ لیکن جس پورٹ پہ ہم لوگ موجود تھے یا وہ تھے اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آہ اس سے بھی اگر تھوڑا سا پہلے آپ جائیں تو سوات کا اپیسوٹ سب کو یاد ہوگا کہ سوات میں جس طریقے سے ملٹنسی اور وہ ہوا آپ حیران ہوں گے کہ کسی جنرلس کے پاس سوائے ایک ادارے کے کسی اور جنرلس کے پاس کوئی پروٹیکٹیو گیرز تک نہیں تھے اور ہمیں بھی پھر ایک بھیجوایا گیا تو وہ بھی یعنی پولیس سے لے کر اور جسے کہتے کہ جب بیپر ہوا کرتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ یہ پہن لیں اس کے بعد باقی جو سٹیاف ہوتا تھا یا تیم جو ہوتی ہی وہ اس کے کوئی پروٹیکٹیو گیرز نہیں تھا اور ابھی تک یعنی پوزیشن یہی ہے جنرلسٹوں کی خاص کر اس خطے میں جو ہے پرائیوٹ ادارے یعنی پرائیوٹ تو ہی کہوں بلکہ آئین جیوز میں ایک انجیو تھی اور آئین جیو تھی اس نے کافی صحافیوں کے اس کے لیے کام کیا لیکن یونین کے لیول پریسٹ اپ کے لیول پر پھر اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہمیں کچھ ایس اوپیز بنانی چاہیے کہ پھر جس کو خیبر یونین آف جنرلسٹ کا جو ایس اوپیز تھی اس کو پھر فائیڈر یونین نے بھی اور آئی ایف جے نے بھی اس کو پھر اڈاپ کیا تھا یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمارے یہاں پر یونین کے لیول پر یا اداروں کے لیول پر جو ہے جنرلسٹوں کی سیفٹی یا سیکیورٹی کے لیے آپ یہ کہہ لیں کہ کچھ بھی نہیں میں یہی دعویٰ کروں گا کچھ بھی نہیں ہے ان کے یہ ہے یعنی کہ آپ جان ہتھیلی پہ لے کے اپنے فرائز جو ہے انجام دیتے ہیں ہم نے جس انداز میں آپ تو خود آپ خود سروائی سروائیور ہیں اگر بات کریں رات کو راکٹ اٹیک ہوتے تھے اور ہم لوگ کوریج کر رہے ہوتے تھے گولیاں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی تھی اور تو کوئی کوئی ایسا پروٹیکٹیو گیر نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس کے جس سے ہم یہ کہیں اور لیکن یہ ہے کہ صحافت کرنی ہے صحافت میں آئے ہے تو پھر صحافت کرنی ہے ایک صرف یہ میری کہانی نہیں ہے یہ ہر اس جنرلس کی کہانی ہے جو اس ریجن سے یعنی بلانگ کرتا ہے اور یہی وہ وجود بات ہے کہ ہم نے کئی یعنی صحافی جو ہیں اس ریجن میں جو ہیں وہ ان کو بھی گوایا اور شہید ہوئے وہی یعنی اپنی صحافت ہی کے راستے میں اور پھر یہی ہے کہ ادارے جو ہیں وہ پیچھے مڑ کے ان کو دیکھتے تک نہیں ہیں یہ علمیہ جو یہ ہے دیکھیں جو بی بی سی سی این این ہے یہ اگر وار زون کی انہوں نے کبریج کرنی ہو ریپورٹنگ کرنی ہو تو پہلے بڑی ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو پورا ہر طرح کے پروٹیکٹڈ گیر دی جاتے ہیں انہیں بتایا جاتا ہے کہ ریپورٹنگ نہیں اہم آپ کی لائف ایمپورٹنٹ ہے جیسی آپ کو کوئی ہو آپ نے لیکن وہاں بھی اب اب انٹرنیشنل اگر جنرلسٹ کو بھی اگر آپ آپ دیکھیں ہم لوگ کولمبیہ انیورسٹی تھے تو اسی طرح کی خیر وہ سیشنز میں موجود تھے اور وہ تھا تو پتا یہ چلا کہ اب زیادہ تر جو انٹرنیشنل ارگنیزیشنز بھی ہیں جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ اب فری لانسر کیونکہ یہاں پر ہمارے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ وائس آف امریکہ کے کئی جنرلسٹوں کو بقاعدہ جو ہے پھر ان کو وہ کارڈز بھی ایشو نہیں کرنا جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا اور ان کو یہی کہا گیا کہ اب یعنی آپ لوگ جو ہیں ایسا فری لانسر کام کریں گے کہ تاکہ وہ ادارے پر جو ہے وہ اس کا اونس نہ ہو تو اس طرح کے واقعات بھی اب ہو رہے ہیں کہ اب جو ہے انٹرنیشنل بھی یعنی ادارے جو ہیں وہ صحافیوں کو بس ایسا فری لانسر کے طور پر اپٹیٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور یہی بات ہم نے دیکھی ہے عراق میں بھی دیکھی ہے سیریا میں بھی دیکھی کہ اب جو ہے وہ ان کو کیونکہ یہاں پر خیبر پخونخواہ میں اور قبائلی جو اب تو زم ازلا ہیں یہاں سے جب انٹرنیشنل جنرلسٹوں کے اغواہ ہوئے اور کچھ اغوانستان میں اس طرح واقعات ہوئے اس کے بعد کیونکہ ادارے کے اوپر اس کا اونس تھا تو ان کو بہت بڑی پیمنٹ کر کے ان کو ریلیز کروانا پڑا تھا اس کے بعد سے انٹرنیشنل ارگنیزیشنز نے بھی اب یہ وہ وطیرہ یعنی ان کا کہہ لیں کہ وہ طریقہ انہوں نے یہ اب اپنا لی ہے کہ وہ اب جنرلسٹوں کو ایزے فیلانس کے طور پر ٹریٹ کرنے کے تاکہ اگر کوئی واقعہ بھی ہو یا وہ ہو تو وہ ان کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ ایک ایمپلائی کے طور پر ان کے اوپر جو ہے وہ ان کا بوجھ نہ آئے بڑی آپ نے ایمپورٹنٹ باتیں بتائیں جو اللہ نیل سب جیسے آپ نے دیکھا کے پی کے صافی ایک قسم کا وار زون میں رپورٹنگ کر رہے ہیں اور بوم بلاسٹ ہو رہے ہیں راکٹ فائر ہوتے ہیں صفی اللہ گل صاحب خود بھی زخمی ہو چکے ہیں بس صحفیوں کی پاکستان میں اس طرح کی لائف ہے صحیح جان ہتھیلی پر لے کر اور یہاں پہ اگر آپ پنجاب میں دیکھیں میں صرف چند صحفیوں کے علاوہ جو زیادہ تر ورکر صحفی ہیں آپ چونکہ صدر ہیں پنجاب یونین آف جنرلسٹ کے بہت کم تنخواہیں جس میں ایک فیملی کو چلانا گھر چلانا بھی ممکن نہیں ہوتا اور میڈیا مالکان دیکھا جائے تو وہ ایک بڑی امپائر کھڑی کرتے ہیں تو گورنمنٹ اور آرگنیزیشنز ان کے جو الٹا ان کو معاشی طور پہ ان کو مضبوط بنانے پہ ان کو معاشی قتل عام کرنے کی دھمکیاں دیتی رہتی ہے آپ کیا کہیں گے یہ بڑا ایک علمی ہے جی کہ یہاں پہ جو ہے جو جو منیم بیجر جو گورنمنٹ نے رکھے ہوئے ہیں اس سے بھی کم تنخواہیں ہیں جو ہے نا اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی اس قسم کی صورتحال ہے اور اس میں میں سمتا ہوں کہ ہمارے جو ہے نا جنرلسٹوں کو بھی تھوڑا سا اس میں ہے کہ وہ جو ہے کمپرمائز کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ اب اب وہ کئی جنرلسٹ ہوگی میری بھی بات ہوئی ہے وہ مجبوری ہے کہ نہیں اب کیا کریں وہ نہیں اب بات یہ ہے کہ دیکھیں جی اب ایک بندہ آپ کو آپ کا رائٹ نہیں دے رہا آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے ٹھیک ہے یونین ہے یونین کے علاوہ آئی ٹی اے نہیں ٹھیک ہے وہ وہاں پہ جا کے کریں نا اب سنے اب یونین ہمارا کام ہے ان کو سپورٹ کرنا ان کا کیس لڑنا لیکن کیس تو آپ نے فائل کرنا ہے نا جی جی ٹھیک ہے تو آپ کیس فائل ہی کرتے ہیں سنے آئی ٹی اے ایک ادارے سے جو لوگ کئی صحافیوں کے جو واجبات تھے ریٹائرمنٹ کے ہم وہ جو وہاں گئے تھے ان کو دلوائے تھے آئی ٹی اے جی جی کافی لوگوں کو وہاں پہ کافی ریلیف ہلتا ہے کافی کافی ریلیف ملتا ہے ریسنٹی کچھ لوگوں کو بڑا میڈیا آرگنیزیشن ہے اس کو کچھ ریسنٹی بندوں کو ریلیف ملے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اب اب اگر آپ نے اپنا رائٹ ہی نہیں مانگنا سرے وزا سے کہ میں نے کل کئی اور نوکری کرنی ہے جوب کرنی ہے تو وہاں پہ یہ میری ریپ اور ریپیٹ پہلے پہنچ جائے گی یہ تو پڑے باز ہے یہ تو کیس کر دیتا ہے تو اس وجہ سے ایک کمپرمائز دیا ہے اور میرا خیال میں کہ سب سے جو جو ہے نا پروفیشن وہ جنرل نظم ہے یہاں پہ پاکستان میں کہ آپ دوسرے کی رائٹ کی تو بات کرتے ہیں آپ اپنے رائٹ کی بات نہیں کر سکتے اور اپنی آرگنیزیشن میں بات نہیں کر سکتے آپ اپنی یونیور مہاں پہ نہیں بنا سکتے میں نے دو تین دوہ اٹیمٹ کی ہیں ادھر اپنی آرگنیزیشن میں ہماری وہ ادارے کی یونین مند ہے مرکز کی ٹھیک ہے ایک تو نہیں بن پائی دیکھیں ابھی ہمارے بہت ہی موترن سینئر جنرلسٹ ہیں عابد تیامی صاحب انہوں نے بھی کیس کیا ہوئے اپنے ادارے پہ اپنے واجبات کے لیے اور کیس چل رہا ہے دیکھیں کیا بنتا ہے آسف اقبال صاحب بات ہو رہی اتارے جو ایک منیمم ویج ہے گورنمنٹ نے مقرر کی ہوئی ہے سنتیس ہزار رپیہ اسے بھی کم ترخواہ دیتے ہیں خاص کر کیمرو مین کو اگر لے لیا جائے تو ان کی تو کئیوں سے بات ہوئی ہے اس سے کم ہی ہوتی ہے تو کیا کبھی آپ بھی ایک ادارے میں نوکری کر رہے تو آپ کی کبھی منیجمنٹ سے بات ہوتی ہے اس ایشوز پہ آپ اپنے ایک دپارمنٹ کو لیڈ کر لیں اچھا صاحب یہ دو چیزیں ہیں اس میں دیکھا جائے تو سنتیس ہزار گورنمنٹ تو کر دیتی ہے آپ دیکھیں میڈیا کا تو اس وقت یہ ہے کہ انمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے میڈیا کا زیادہ تر کاروبار ہوتا ہے کہ بزنس کمیلٹی کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ کا حال آپ کے سامنے ہیں جو ایڈ ویرہ ملتے ہیں اسے ان کا چینل مالکان کا چلتا ہے یا پرائیوٹ جو بزنس کرتے ہیں وہ اپنی اشتیار وغیرہ جو ہے وہ میڈیا چینلز کو دیتے ہیں اس کے علاوہ اور تو سورس ہوتا نہیں ہے اس میں میڈیا مالکان بھی جو رن کرتے ہیں ان کی پرابلم اپنی جگہ جو آپ نے ہائلائٹ کیا یہ چیز ایشو ہیں پر اس میں دیکھا جائے کہ کیا باہر یہ اپلیمنٹ ہو رہے ہیں آپ دیکھیں اسکیورٹی گارڈ کو ابھی تک اٹھارہ ہزار پہ دیے جاتے ہیں اور یہ جو ہمارے چینلز میں ہیں کم از کم جو کیمرو مین اسوسییشن ابھی آپ کو پتہ حالی میں پھر الیکشن ہوئے ہیں کم از کم آواز اریز کرتے ہیں اور اس معاملے میں میں نے دیکھا جائے مسلم لیک نون نے تھوڑا بہت کام کیا ہے یہ پچھلے دنوں اتاولہ تارڈ ملی ہیں تمام یونین کے جو صدور ہیں ان سے بھی اور انہوں نے ان کی پیمنٹ ریلیز کرنے کی ایک ہی وجہ رکھی جو پینڈنگ ڈیوز ہیں جو سیلریز ہیں وہ یعنی کہ ادا کی جائیں تو پھر انہوں نے وہ ان کو جو ان کے ڈیوز تھے جو چار چار پائن پائن سار پرانے تھے وہ کلیئر کروائے ابھی دیکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دو چیز ہے ہم جرنلیس اس میں بھی بھنس جاتے ہیں ابھی پریس کلاب کو کوئی امداد نہیں کر رہا تھا ابھی وزیر اللہ پنجاب نے پانچ کروڑ روپے کی گرانٹ کا اعلان کیا اگر ہم بات کریں گے کہ اچھا اقدام ہے تو عام عوام سمجھ دیا کہ شاید پانچ کروڑ دیا تو اس لیے یہ ان کی تعریف کر رہے ہیں حالانکہ جو اچھا اقدام کرے گا یہ بھی ایک معاشرے کا حصہ ہے ریاست کا ایک ستون کہلاتا ہے جنرلیزم ابھی وہ فیسٹوں کی بھی بات کر رہے ہیں جی بلکل آپ دیکھیں نا پچھلی نگران گورنمنٹ میں یہ پانچ مرلا تین مرلا سات مرلا یہ باتیں ہو رہی تھی اور ہم نے ایک آواز اٹھائی اور ہماری آواز پہ گورنمنٹ نے یس کہا جو کیمرامین ہیں ان کو بھی پانچ مرلے کا یعنی کہ انہوں نے اعلان کیا کہ ایکول جو جنرلس کو ملے گا وہ یعنی کہ کیمرامین کو بھی ملے گا زیاء اللہ نیازی صاحب آپ نے پریس کلپ کی بات کی تو زیاء اللہ نیازی صاحب بھی پریس کلپ کے سیکٹری رہ چکے ہیں سابق سیکٹری میں پاس موجود ہے تو زیاء اللہ صاحب یہ عاصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے ہاتم تائی کی قبر پہ لات مارتے ہوئے پانچ کروڑ روپے آتا کیا بڑی اچھی بات ہے آپ بھی رہے ہیں تو گورنمنٹ سے آپ بھی کچھ گرانٹس وغیرہ ہے کلپ کی گرانٹس کی کیا صورتحال رکھتی تھی جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنا اچھا نہیں ہے گورنمنٹ کے ساتھ تمہارا کوئی اس قسم کا ریلیشن پتہ نہیں میں جب رہا ہوں جب ہم رہے ہیں ہمارا گروپ رہے تو اس وقت غالات اس قسم کی ہوتے تھے کہ جو ہے تو جو عمومن انسٹالمنٹ جو ہے نا جی وہ آپ اناسمنٹ کر دیتے ہیں لیکن عمومن پیمنٹ نہیں ہوتی لیٹ ہوتی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ یہ پانچ کروڑ آگے 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 وہ پانچ کروڑ تو آگے ہے لیکن وہ جو روڑا والی بات ہے نا جی 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 اب روڑا والی بات جو ہے اس کے لیے روڑا کے اپنے رولز ہیں اب اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ کتنا کو اس میں ایک اقدام اچھا سامنے کل میں ہائی کورڈ میں تھا معذرت آزبہ بخاری نے خود جا کے کہ ڈی جی پی آر نے پٹیشن ڈالی تھی کہ بھائی ہم کو اس میں نہیں رکھا گیا جو سکیم ہے تو گورنمنٹ کے یعنی کہ آئی پی پی اور پی جو سوری اس کے پی ٹی وی کے جو بلازمین ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم جنرلسٹ ہیں اور ہم کو یہ نہیں اس میں یاد رکھا گیا وہ ڈی جی پی آر والا اس میں ان کو حصہ ملا اس دفعہ ان کا اطراز تھا کہ پہلے جو ملا اب جو نئے امپلائی آ رہے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ملنا چاہیے اس پہ آکے اور ملنا چاہیے اس میں یہ تھا کہ اس میں جو ان کا بقیادہ مینشن ہے وہ جو پجاب جنرلسٹ جو ہاؤزنگ ایکٹ بنا ہوئے اس میں بقیادہ مینشن ہے آپ ان کو نہیں نکال سکتے ہیں اس میں بلکل رائٹ بنتے ہیں آپ ان کو نہیں نکال سکتے ہیں وہ رائٹ اس میٹنگوں میں پریس کلب نے خود کنسیڈ کیا تھا ان سے جب جب بلکل اس لیے پچھلی جو نگران گورنمنٹ میں یہ سکیم کا اعلان ہوا تھا اس وقت محسن نکوی نے کیا تھا تین مرلا آہ کیمرامین کو انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے کلا انہوں نے بھی اپنی اور انہوں نے کو پی جی ان کے پنجاب جنرلسٹ ہاؤسنگ جو فانڈیشن ہے اس کے ایک کو فالو نہیں کیا تھا انہوں نے اپنے طور پر کیا تھا جو کہ وہ بیسے بھی وہ نگران گورنمنٹ کا یہ پریوروگیٹیو نہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں جیسے ماربس نا آخری دو منٹس ہیں ہم ذرا آہ کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہیں صفی اللہ گل صاحب یہاں پہ بعد درہ آوزنگ سکیمو پلوٹوں کی نکل نکل آئی ہے تو پشاور میں کیا صورتحال آہ آوزنگ سکیمو پلوٹوں کی پریس کلب کی آہ کی یہاں بھی ایسا ہی ہے لیکن چونکہ یہاں پر تھوڑا سا پریس کلب کی جس طرح آپ نے کیمرہ اسوسییشن کا کہا یہاں پر کیمرمنٹ جو ہیں وہ آلیڈی پشاور پریس کلب کی چونکہ میمبرز ہوتے ہیں تو یہاں پر وہ ڈیفرنشیٹ نہیں کرتے ہیں یہاں بھی میمبر ہے پریس کلب کیمرمنٹ ممبر ہے لیکن پیسلی گورنمنٹ محسن نکوی صاحب تو آپ کو پتا ہے وہ بڑی باکمال چھکسیت ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ کیمرمنوں کو تین ملہ اور دوسرے جو جرنلسٹ ہیں ان کو ساتھ ساتھ ملہ اس میں تو انہوں نے سوری ٹو کٹ جو انہوں نے تو نیوز روم کو تو انہوں نے سافی بھی جی سافی نہیں شماعت کیا تھا کافی اس پر کافی اس پر بڑی سی تو یہاں تھوڑا سا وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو پہلے بھی ایک کالونی ہو چکی تھی جسے ہم جب سی ایم پھر دورانی کے ایم ایم اے کے دور میں اور اس کے بعد اب جو ہے ایک نئی کالونی کا پھر اب یعنی یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لاسٹر گورنمنٹ تھی وہ اس میں یعنی اعلان ہوا اور اس کے لیے اور جو نیو پشاور ویڈی کے نام سے بھی ہے تو وہ کندھارا بھی نام دی ہے اس کو اب وہاں پر یعنی ہے لیکن ہولوالی بات ہے کہ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ڈیک یئرز انڈ یئرز والی باتیں ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طرح یہ ابھی سیگریگیٹ کی ہے سیگریگیشن نہیں ہے ون سا میمبر تو پھر وہ اس کو پورے کا پورا ہی چاہے وہ ڈیسک کا ہے چاہے ریپورٹر ہے اور ریپورٹنگ فیلد کا ہے اور چاہے وہ کیمرہ میں ہے یا وہ ہے تو پھر وہ ان کو ایکول رائق سے آنی یہاں پر پریس کلپ ہی طرف سے لیکن یہاں چونکہ پریس کلپ بہت فاعل ہے اور یونین جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے تو زیادہ تر جو ہے یہاں پر پریس کلپ ہی کے تھو یعنی آہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہیں اور ہو رہی ہیں آہ ٹھیک ہمارا پروگرم ختم آہ آسو اقبال صاحب ہم پھر اپنے آہ موضوع سے جہاں پر شروع کیا تھا وہ آتے ہیں ہیں وزیر اطلاعات ایک بڑا ہائی پروفائل ہوتا ہے ان کو کیمرہ میں نے کی لائنیں سیدھی کروانی چاہیے جی یہ ایک ویسے ہم نے کبھی آہ ٹو بی آنٹس میں نے جب سے یہ عظمہ بخاری آئی ہے میرا فرس ایکسپیرینس ہے ہم نے ان کو وزیر اطلاعات کی طرح ٹریٹی نہیں کیا ہمارا ہی کہ وہ جسٹ لائک فیملی ابھی جو بڑا انڈر پریشر تھی کہ سیدھی ہاں شاید کیونکہ ایک چیف منیسٹر کی پریس کانفرنس ہے زاری بات ہے وزیر اطلاعات انڈر پریشر ہوتا ہے کیونکہ اس وقت اس نے یہ شارٹ آہ یعنی کہ ٹائم میں یہ پریس کانفرنس رکھی گئی تھی یعنی کہ پہلے تو ہوتا تھا کیونکہ جو ہم پریس کانفرنس ہے چیف منیسٹر کی آہ منیوم بارہ گھنٹے پہلے ہمارے پاس انمیٹیشن آیا جاتا تھا یہ شارٹ ٹائم میں تقریباً ایک گھنٹے کا شارٹ ٹائم تھا اور پراپر سکرین سے لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے زیادہ کیمرہ من کو مسئلہ آیا انہوں نے کچھ ویڈیوز دکھانے تھی جو بڑی سکرین لگائی گئی تھی اس پہ کیمرہ من کو پراپر جگہ میں اثر نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی اس وجہ سے یہ زیادہ مسئلہ ہوا سلام نیسٹر ٹھیک ہے وہ ایمرجنسی ویٹنگ کی آپ کو اتنا مور دن تھرٹی ایرز ہو گئے ہیں وزیری اطلاعات کیمرہ منوں کی لائنیں وغیرہ سیدھی کرواتے ہوئے پائے گئے تھے پہلے ماضی میں میں نے تو آئی تک اس کے ایکسپیرینس مجھے نہیں ہوا یہ ضرور ہوتا تھا کہ وہ اپنی مردی کے وہ کچھ لوگوں کو کٹ کرواتے تھے لیتے تھے لیکن 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 لائن سیدھی نہیں ہی آئی تھے لائن ہم نے تو دیکھا پرائم منسٹر کے آگے بھی اس طرح میڈیا ہے اور میڈیا آ جاتا تھا انہیں روک کئی دفعہ دیکھا پرائم منسٹر جی یہاں بھی آئی تک آتا ہے جیسے ابھی مسلمی کے جو رہنماں ہیں میاں نواز شریف صاحب انہوں نے ابھی انڈین جنرلسٹ کو ایک بڑا لیوش لنچ آہ ڈینر دیا ہے پاکستانی میڈیا محروم لائے ان کے ڈینر سے تو امید ہے کہ بہت جلد وہ پاکستانی میڈیا کو بھی نہیں ہو چکا ہے ہو چکا ہے ڈینر ہو چکا ہے پاکستانی میڈیا کو تو وہ رکھتے ہیں جی وہ جاتی عمرہ کی دیوار کے باہر ہے نہیں سبھل صاحب میں ایک کریکشن کرتا جاؤں جب میاں نواز شریف واطن واپس آئے تھے اس کے بعد الیکشن کے سے پہلے انہوں نے میڈیا سے کھانا رکھا تھا جاتی ہوں اس میں ون ایٹی ایچ میں اپنان جنرلسٹ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جب پی ٹی اے کے سیکٹری انفرمیشن نے ایک انڈین جنرلسٹ کو انٹرویو دیا بات کی تو ان کو کہہ دیئے گئے یہ انڈین ایجنٹ ہے انڈین ایجنٹ سے مل کے دہشتگرد بھی کہا رہے ہیں یہ کہا رہے ہیں وہ کہا رہے ہیں ہاں ایسے سیاسی التورم ٹھیک ہے نواز شریف صاحب نے پور ایک انڈین میڈیا کو کروایا اور اس ناظرین اس کا تو اس کو ویزا بھی نہیں کیا سفارش پر لگ گیا جی وہ برکہ ذات کا ناظرین اس کو ویزا نہیں مل رہا تھا اس نے نواز شریف صاحب نے سفارش جی جی یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا آج کے لیے یہی کچھ انشاءاللہ اگر پروگرام میں آپ سے بات کریں گے خدا حافظ